بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزوں آج کا یہ غم آج کا یہ چیلوں کا جلوس ہر سال کی طرح اس سال بھی اسی راستے سے ہوتا ہوا گزر رہا ہے اور ہر ورش ہم حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں ہمارا اُدیش ہمارا مقصد کسی کو پریشان کرنا نہیں تاکہ سڑکوں پہ نکل کر ہم مارک اورود کریں عام جنجیون پر بھاویت ہو اور ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو لیکن کبھی کبھی میسج اور پیغام کو پہنچانے کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ضروری بھی ہوتا ہے ہم اپنی آواز بلند کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں کربلا والوں کا یہ غم جہاں ایک طرف شوک سمویدنا ہے خراجی عقیدت ہے وہیں کربلا والوں کا یہ میسج اور پیغام بنا میں انسانیت آدمیت اور مانوتا کی رکشہ کے لیے ایک بہت بڑا آندولن ہے یہ آندولن دو مہینے آٹھ دن محرم کے نام سے مشہور ہے اور دنیا جانتی ہے یہ اس آندولن میں ہم اپنی دولت لٹا کر کے اپنا پیسہ خرش کر کے جہاں ہم کربلا والوں کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں وہیں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت لوگوں تک بیان بھی کرتے ہیں اور اسلام کا جو اصل پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں میں بہت تیزی کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ابھی مجھ سے کچھ میرے ہندو بھائی ملے کچھ علیہ السنت بھائی انہوں نے کہا میں آپ کے ویچار سننے آیا ہوں مجھے آپ کے ویچار اچھے لگتے ہیں میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ میرے اپنے نجی ویچار نہیں ہے یہ دھرم کا ویچار ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور دھرم کی باتیں ہر ایک کو اچھی لگتی ہیں انسان بہرحال انسان ہے اب وہ سماج اپنی سوسائیٹی میں کیسے پل بڑھ رہا ہے سائیکولوجی منوگیان میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے سوشلائیزیشن اس سوشلائیزیشن میں ہم جب بچے کی تربیت دے رہے ہیں تو اس تربیت میں اس کے ذہن میں ہم کیا بھر رہے ہیں وہی آگے بڑھ کر ایک ویکتیتو ایک پرسنالیٹی بن کر کے سامنے آتا ہے ویکتیتو وہ ہے جو ایک فطرت نے نیچر نے رکھ کر کے ہمارے جیون میں ڈالا ہے ایک وہ ہے جو سماج ہمیں سکھاتا ہے سوسائیٹی ہمیں سکھاتی ہے یاد رکھیے گا میں آج کے اس چیلم کے اس اعتمام میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں دھرم ضروری ہے مذہب ضروری ہے دھرم کے بغیر انسان انسان نہیں بن سکتا کہ پھر جب دھرم انسان کو انسان بنا رہا ہے تو پھر دھرم کے نام پہ آتنگواد کیوں پنپ رہا ہے اس دھرم کے نام پر لوگوں کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے اس دھرم کے نام پر معصوم بے گناہوں کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے ہم انہیں یہی بتانے آئے ہیں کہ ہم دھرم کے نام پر خون بہانے والوں کو یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم بھی تو کسی دھرم کے ماننے والے ہیں جو سڑکوں پہ نکل کر کے اپنا خون بہا کر کے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دوسروں کا خون بہا کر کے انسانیت کا چمل سیشنا اور ہے اپنا خون بہا کر کے انسانیت کا چمل سیشنا اور ہے میں اپنے سننے والے ہندو بھائی اہل سنت بھائی جس آستہ جس وشواس جس دھرم کے ماننے والے ہیں انہیں ایک بہت چونکہ سمیں نہیں ہے بہت وقت کم ہمارے پاس میں صرف ایک بات ہی بتانا چاہتا ہوں دھرم کا کام لوگوں کو جوڑنا ہے دھرم کا کام ایک دوسرے کو قریب لانا ہے دھرم کا کام فاصلے بڑھانا نہیں ہے توڑنا نہیں ہے جہاں جوڑنے کا کام ہوگا وہاں دھرم ہوگا جہاں توڑنے کا کام ہوگا وہاں دھرم نہیں ہو سکتا ہے یہ دھرم کا ایک بیسک صدہانت ہے ایک بیسک اصول ہے ایک فنڈامنٹل یہ ایک میسج ہے میں آئیہ آپ کے سامنے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان ہندو بھائی مسلمانوں سے بھے رکھتے ہیں مسلمان ہندو کے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ جگزاہر ہے ایک دوسرے دھرم کے بارے میں کون کیا سوچ رہا ہے یہ ذرا سوچنے کی بات ہے اس لیے کہ میں یہاں پر ایک مثال پیش کیا کرتا ہوں کہ ہم جب سڑک پہ چلتے ہیں ہم کسی جگہ پہنچنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے یہ پولیس پرشاسن کے لوگ انہیں میں سیلیوٹ کرتا ہوں یہ آپ کی رکھشہ کے لیے آپ کو بچانے کے لیے تاکہ آپ محفوظ رہیں آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں پرشاسن چیخ چیخ کے یہ کہتا ہے کہ دیکھو سڑک چلتے ہوئے کسی اگیات وقتی سے کھانے کے سامنگری مت لینا ہوتا یا نہیں ہوتا ہے اب کچھ لوگ جو سن کر کے اس پر عمل کرتے ہیں وہ صحیح سلامت اپنے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں اپنی منزل پہ بھی پہنچ جاتے ہیں جس نے سنا اس نے اگیات وقتی سے کھانے کا سامان نہیں لیا اس لیے کی جیون بچ جائے اس لیے کی زندگی بچ جائے ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں میں کیا پوچھ سکتا ہوں آپ اپنے جیون کو بچانے کے لیے اگیات وقتی سے کھانے کی سامنگری سڑک چلتے نہیں لیتے تو آپ کے جیون کا ادیش جب دھرم ہے آپ کو جو انسان بنانے آیا ہے اس دھرم کے نام پر سڑک چلتے لوگوں سے آپ دھرم کیوں لے لیتے ہیں جہاں سڑک چلتے لوگوں سے دھرم لیجئے گا وہاں یہی ہوگا نفرتیں ہوں گی نفرتوں کا بازار ہوگا ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے دھرم کا بیشک صدحانت یہ ہے کہ وہ انسان کی آنکھوں میں روشنی دیتا ہے بہت توجہ کیجئے گا میں ہندوتو کی بات کروں تو ہندو دھرم کا ایک بیشک صدحانت ہے ہنسا یام دویتے یاسا ہندو ہندو وہ ہے جو ہنسا سے دور رہے یہ ہندوتو کا صدحانت ہے مولانا تشریف فرما ہے امام جمعہ ہے بنارہ سے تشریف لائے ہیں انسانیت کا میسے جو پیغام پہنچا رہے ہیں آئیے میں ان سے گواہی لینا چاہتا ہوں قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے لا تفصدو فیل عرض زمین پہ فساد مت پھیلاؤ یاد رکھیے گا جو قرآن کا کونسٹیٹوشن اور صدحانت یہ کہتا ہو کہ زمین پہ فساد مت پھیلاؤ تو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کیا اسلام آتنگوات کا دھرم ہو سکتا ہے کیا اسلام آتنگوات کا مذہب ہو سکتا ہے میں نے اس سے پہلے سال میں آپ کی خدمت میں مسجد میں کیا ہوتا ہے وہ پیش کر دیا تھا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن انسانیت کا پیغام کیسے پہنچا رہا ہے یاد رکھیے گا آتنگوات بات کی چیز ہے آتنگوات کی جڑ کا نام ہے فساد فساد آتنگوات کی جڑ کا نام ہے جہاں سے آتنگوات پنتہ ہے کہا وہ کیا ہے اچھا ایک معصوم بے گناہ کا ہم نے خون کر دیا سارے زمانے نے دیکھا لیکن ملاوٹ کے نام پہ زہر دے دیا پیسیسائز دے دیا ہم نے نابطول میں کمی کر دی ہم نے کسی کا حق چھن لیا کسی کا دکار چھن لیا اسے فساد کی کٹیگری میں رکھا جاتا ہے سوچو جو اسلام فساد برداشت نہ کرتا ہو وہ آتنگوات کیسے برداشت کرتا ہوگا ہو ہی نہیں شکتا کہ اسلام آتنگوات کو پرموٹ کرتا ہو تو پھر یہ چیزیں آ کہاں سے گئیں ہم نے کہا سنو تم نے سڑک چلتے چیزوں سے لیا تھا تم ہر ایک کے دھرم کو سمجھنے کی کوشش کرو اسلام نام پیجامہ کرتے کا نہیں ہے معاف کیجے گا اسلام نام ٹوپی لگانے کا نہیں ہے کپھر ہندو تو نام تلک لگانے کا نہیں ہے ہندو تو نام لباس پہننے کا نہیں ہے بلکہ دھرم کا کام کردار اور کریکٹر ہے تاکہ کردار جیسا پیج کیا جائے گا دھرم کو لوگ ویسی تعریف کریں گے ایک سلوات پڑھیں بابا عزبالان ہماری غلطی یہ ہوتی ہے ہم پہناوے کو دیکھ کر دھرم سمجھ لیتے نہیں اگر کوئی مسلمان داڑھی رکھ کر کے کسی کا مرڈر کر رہا ہے کسی کا خون بہا رہا ہے تو وہ گنہگار ہو سکتا ہے اسلام کیوں بدنام ہو اگر کوئی کسی دھرم کا ماننے والا نویائی کسی کی ہتیا کر رہا ہے کسی کا دکار چھین رہا ہے تو ہم فوراً اس دھرم کے لوگوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں نہیں میرے دوستوں نہیں ایسا نہیں ہے دھرم کوئی بھی ہو انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے انسان کو انسانیت کا میسج دینے کے لیے آیا ہے اور پیغام دینے کے لیے آیا ہے بس کیونکہ میرے پاس سمیں بہت کم ہے اور میں ایک بات صرف پیش کرنا چاہتا ہوں یہ کسی ایک ورگ وشیش کے لیے نہیں کسی ایک دھرم کے ماننے والے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے ہے دھرم کا کام انسان کو انسان بنانا ہے دھرم کا کام مانوتا کا پیغام پہنچانا ہے تاکہ آپ کے اندر چھپیوی وہ چیزیں جو قدرت نے آپ کے اندر رکھ کر کے بھیجا ہے وہ آپ اس کو بہاوا دے سکیں یہ دھرم راستہ دکھانے کا کام کرتا ہے اور آپ کا کام یہ ہوتا ہے اس پہ چلنا میں آپ کے سامنے ایک ایک اگزیمپل پیش کرنا چاہتا ہوں ہم سڑکوں پہ کیوں نکلتے ہیں ہم چورہوں پہ کیوں نکلتے ہیں اور اسلام کا ادیش کیا ہے یاد رکھئے کہ میں کسی ایک دھرم کی نہیں میں ہر دھرم کی بات کر رہا ہوں آپ نے کسی اندھے کو دیکھا ہے جو اندھا ہو اس اندھے سے آپ یہ پوچھئے کہ اس کا پیٹ کہاں ہے تو وہ اندھا یہ کہے گا ہمارا پیٹ یہاں ہے اس اندھے سے یہ پوچھئے تمہاری آنکھ کہاں ہے وہ کہے گا ہماری آنکھ یہاں ہے اس سے پوچھئے تمہاری زبان کہاں ہے تو وہ کہے گا ہماری زبان یہاں ہے اس سے پوچھئے تمہارا ہاتھ کہاں ہے تو وہ اندھا یہ بتائے گا اس کا ہاتھ یہاں ہے بہت توجہ کیجئے گا یہ میرے ہر بھائیوں کے لیے ایک میسج اور ایک پیغام ہے یاد رکھئے گا اس سے اگر پوچھئے گا بتائے گا ہمارا ہاتھ یہاں ہمارا پیر یہاں ہماری آنکھیں یہاں ہمارا سر یہاں اس لیے کہ وہ اندھا ہے صرف اپنے لیے جی رہا ہے جو آنکھوں والا ہوگا اسی اندھے سے پوچھئے بھائی تم نے اپنی آنکھ بتا دی اپنا پیر بتا دیا اپنا ہاتھ بتا دیا اب ذرا یہ بتاؤ کہ ہماری آنکھ کہاں ہے وہ کہہ گا ہمیں نہیں معلوم اسی اندھے سے پوچھئے ہماری زبان کہاں ہے وہ کہے گا ہمیں نہیں معلوم اسی سے پوچھئے ہمارا پیر کہاں ہے وہ کہے گا ہمیں نہیں معلوم اب آپ سمجھے اندھا اپنے لیے جی رہا ہے آنکھ والا دوسروں کے لیے بھی جی رہا ہے دھرم کا کام اندھا بنانا نہیں ہے روشنی دینا ہے آنکھیں دینا ہے جو اپنے لیے جیتا ہے وہ اندھا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ آنکھ والا ہے عزیزوں جہاں نفرتیں اور ٹکرانے کی باتیں آ جائیں وہاں پیچھے ہٹ جاؤ میں آپ کی خدمت میں ایک اداہرل دینا چاہتا ہوں اسی آزمگڑ میں اس سال ویجہ دشمی کا تیوہار تھا یا نہیں تھا پرشاسن کے لوگ شاید ہمارے بعد کی گواہی دیں گے ایک ہی دن تازیہ بھی نکلنا تھا جلوز بھی نکلنا تھا اور محرم بھی تھا اور ویجہ دشمی بھی تھی یہ بتائیے کیا تیہ ہوا ہم پیچھے ہٹ گئے آپ پہلے اپنا جلوس نکال لیجی اب آپ سمجھے ہم سڑکوں پہ کیوں نکلتے ہیں ہم چوراؤں پہ کیوں نکلتے ہیں ہم حسین کا غم کیوں بناتے ہیں ہم دنیا کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک پیغام لے کر کے نکلے ہیں ایک تکرانے کے لیے نہیں نکلے ہیں بلکہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے نکلے ہیں جہاں نفرتیں ہو جاؤں وہاں دھرم کبھی بھی پنپ نہیں سکتا ہے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے غور فرمائے ہم اس کا ادیش بھول جاتے ہیں یاد رکھئے گا میرے نوجوانوں میرے دوستوں کسی بھی دھرم کے ماننے والے بچوں آپ کے دھرم کو اپنے دھرم کو پہلے پڑھئے سمجھئے اور جاننے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے دھرم کا ادیش کیا ہے ہم چاہتے کیا کسی دھرم نے کسی معصوم کے خون بہانے کی اجازت نہیں دیئے تو پھر یہ دھرم کا نام کیوں لیا جاتا بس آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں مارکٹ میں اگر کوئی انسان زہر بنا رہا ہے اور اس زہر کو بیشنا چاہتا ہے تو کیسے بیچے گا پرشاسن کے لوگ بھلی بھانتی پرچیت ہیں کیسے بیچے گا وہ وہ اپنے اس لوکل برانڈ کے اوپر ایک بہترین برانڈ لگائے گا اور اس برانڈ کو لگا کر کے مارکٹ میں بیچے گا تو بگ جائے گا اب آپ سمجھے بیشنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ نادان لوگ اسے خرید کر کے نفرتوں کا بازار گرم کر رہے ہیں اس لیے کہ دھرم ایک ایسا برانڈ ہے کہ جس دھرم کے سیدھے لوگوں تک اپنی بات پہنچائی جا سکتی ہے بس میں نے ختم کر دی اپنی بات حسین مظلوم کا یہ غم ہم کیوں مناتے ہیں تاریخ انسانیت اور آدمیت میں پیش کی گئی سب سے مظلوم شہادت کا نام کربلا ہے تاریخ انسانیت میں اور بلیدان کے تاریخ میں اس سے بڑی شہادت کہیں نظر نہیں آتی آج دنیا کہتی اسلام آتنگواد کا مذہب ہے میں کہتا ہوں نہیں آ کر کہ تم خود دیکھ لو کربلا میں کیا اس سے بڑی کوئی گھٹنا گھٹی ہے کہ جہاں پر دھرم کا برانڈ لگا کر کے جس کے گھر سے اسلام چلا جس کے نانا نے لوگوں کو انسانیت کا سندیش و میسج دیا اور عرب کو جہالت سے نکال کر کے جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بیٹیوں کی عزت صداقت سچائی اور مانوتہ کا پیغام دیا جہاں ایک دوسرے کا حق دلایا اسی کے نواسے کو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا آج ہم وہی شوق منا رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اس ملک ہندوستان پر ہمیں ناز ہے اس ملک پر ہمیں غرور ہے اس ملک پر ہمیں فخر ہے ہمارا یہ ملک وہ ملک ہندوستان ہے جہاں ہر ایک کے جذبات کی قدر کی جاتی ہے ہر ایک کو عزت دیا جاتا ہے ہر ایک کی آستہ پر وشواس جتا جاتا ہے ورنہ پرشاستن کو کیا ضرورت تھی لوگوں کو روک کر آپ لوگوں کو سڑک پر نکالنے کہ بھائی ٹھہر جاؤ اور اپ جاؤ یہ لوگ روتے وے جا رہے ہیں یہ غم منا رہے ہیں انہیں سیکیورٹی دیا جائے انہیں محفوظ پہنچا دیا جائے میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں آج جب پردیسی آ کر کے کسی کا غم منا رہے ہیں تو پرشاستن کے لوگ کھڑے ہو گئے آخر اس زمانے میں انسانیت کو کیا ہو گیا تھا لاکھوں کی فوش کے سامنے حسین اپنے چھ مہینے کے بچے کے لیے کہہ رہے تھے میرا بچہ بہت پیاسا ہے اسے پانی دے دو یہ تین دن کا پیاسا ہے پیاس سے مر جائے گا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس بچے کو جب اس کے بابا حسین لے کر کے ظالم کے سامنے گئے اور حسین یاد رکھیے گا لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو طاقتیں ٹکرائی تھی نہیں دو طاقتیں نہیں ٹکرائی تھی یہ حکومت کی جنگ نہیں تھی بلکہ حسین اپنی مظلومیت کا میسیج و پیغام دنیا تک پہنچانا چاہتے تھے آج اگر میں کہتا ہوں کسی ماحول میں سڑک پہ نکل جائیے کسی چھوٹے سو بچے کو لے کر اگر کوئی باپ رو رہا ہو کہ میرا بچہ پیاسا ہے تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کس دھرم کے ماننے والے ہو کس زبان کے ہو کس قبیلے کے ہو کس آستہ کے ہو بلکہ وہ سب سے پہلے لا کر کے پانی دے دے گا اس لیے کہ پہلے وہ انسان ہے باب میں کچھ ہے عزیزوں کربلا میں ایشی شہادت ہوئی ہے جہاں حسین اپنے چھے مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے میرا بچہ بہت پیاسا ہے اسے لا کے پانی دے دو دریا بہرے ہی تھی آل محمد کے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے آج ہم یہ علم یہ زلجنہ آپ دیکھیں ہمارے پیچھے جلوس میں ایک گھوڑا ہے زلجنہ ہے معلوم ہے یہ کیا ہے یہ سمبولک ہے یہ سانکیتک ہے کہ سمبولک اور سانکیتک کیا کامی سے اپنے جلوس میں اپنے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں اس لیے کہ یہ ایک آدرش بھی ہے کہ آدرش میں نے کہا جی ہاں آدرش کہ کیسے میں نے کہا آپ نے فدا حسین صاحب کی تصویریں دیکھی ہیں میں نے ان کا انٹرویو سنا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہر تصویر کے پیچھے ایک گھوڑا ہوتا ہے پوچھا کہا یہ گھوڑا سمبولک کیوں ہے کہ یہ کوئی عام گھوڑا نہیں ہے یہ کربلا کا حسین کا باوفا گھوڑا ہے کہ جب لاکھوں کے فوج اپنے انسانیت کو بھول چکی تھی تو یہ حسین کے ساتھ ساتھ دھوکا بھی تھا پیاسا بھی تھا عزیزوں اس نے اپنے پیشانی پہ خون مل کر کے اور حسین کے خیمے تک شہادت کی خبر پہنچائی تھی مجھے فقر ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر مولانا زمیر الحسن صاحب قبلہ تشریف فرما ہے بنارس کاشی ایک تیر تستھل ہے جہاں مارے ہندو بھائی آستھا کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں مطرہ ہے مطرہ میں جا کر کے دیکھئے محرم اور محرم کا پر اور ایسے موقع پر ہندو بھائی بھی بلچل کر کے حصہ لیتے ہیں میں ایک بہت چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے گزارش کروں گا جلوس بڑھ جائے گا بنارس کے اندر کاشی میں محرم کا دس محرم کا جلوس نکل رہا ہے اسی دس محرم کے جلوس میں آگے آگے کچھ بزرگ چل رہے تھے اس میں ایک ہندو عورت بوڑھی عورت ضعیف عورت جلوس کے بالکل آگے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی ناز کریے ایسا ملک دنیا میں کہیں نہیں ہے جیسا ہندوستان ہے ہم ہندوستان کے لیے مرمٹنے کے لیے تیار ہیں اس ملک کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ ملک انسانیت اور امن و امان کے لیے ہر ایک آگے بڑھ کر کے آتا ہے ہر ایک کو اس کا حق دلاتا ہے اور ہمیں اس ملک سے پیار اس لیے بھی اور زیادہ ہے کس ملک میں آنے کی خواہش نواز رسول حسین ابن علی نے کیا تھا کہ ہمیں ہندوستان جانے دو ہم ہندوستان کی سرزمین پہ جانا چاہتے ہیں میں آپ کے خدمت میں ارس کروں بنارس کی سرزمین پر دس محرم کا جلوس نکل رہا ہے ایک ہندو عورت اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے جلوس آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی وہ پوچھنے لگی آگے چلے ایک بزرگ سے یہ بتائیے جلوس ابھی کتنی دور ہے کہ جلوس تھوڑی دور ہے پھر وہ ایک ڈیڑھ منٹ کے بعد پوچھتی جلوس کتنی دور ہے کہ بس تھوڑی دور اور ہے پھر پوچھا جلوس کتنی دور ہے وہ بڑی عورت پوچھتی کہ بس تھوڑی دور اور رہ گیا انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہندو عورت ہے یہ بار بار یہ کیوں پوچھ رہی ہے کہ جلوس ابھی کتنی دور ہے جلوس کتنی دور ہے جلوس کتنی دور ہے انہوں نے پوچھا ماتا جی بتائیے آپ اتنا پریشان کیوں ہیں کیا کوئی بات ہے انہوں نے کہا جاننا چاہتے ہو کہاں کہ آؤ میرے ساتھ یہ عورت اپنے ساتھ اس حسینی ازادار کو لے کے اپنے گھر گئی اور جانے کے بعد اس نے گھر کا دروازہ کھول دیا جیسے دروازہ کھولا اس حسینی ازادار نے دیکھا ایک تین مہینے کا بچہ پلنگ کے اوپر رو رہا ہے پوچھا کیا یہ بیمار ہے کہ نہیں بیمار نہیں کا کافر کہ آج دس محرم ہے نا ہم نے جب سے سنا ہے کہ حسین بابا کا بچہ کربلا میں پیاسا مارا گیا ہے ہم اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتے پانی نہیں پلاتے جب تک حسینی ازاداروں کا یہ جلوس گزر نہیں جاتا ہے عزیزوں سوچو احساس کرو میں کہوں گا ماتا جی آج چودہ سو سال کے بعد آپ نے کربلا کو سن کر کے اپنے بچے کو بھوکا رکھا کہ بابا حسین کا جلوس گزر جائے تو ہم اپنے بچے کو دودھ پلائیں گے ہم اپنے بچے کو پانی پلائیں گے اے ماتا جی آج سے چودہ سو سال پہلے ایک ماں روتی بھی گزر گئی جو دو بچوں کو لے کے کربلا آئی تھی جس کی ایک چار سال کی بچی جس کا باپ مارا گیا تھا تو دوگوں نے اس کو تماشے مارے تھے باپ نے جو بندے پنہائے تھے کھینچ لیے تھے اسے رولایا اور ستایا گیا تھا جو ہم نے ماں ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آئی تھی جس کے بچے کو دو دو بار زبا کیا گیا تھا کربلا آتنگوات کا ایک اتنا بڑی گھٹنا گھٹی ہے جہاں حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ سنو ہم اپنے گھر کی قربانی پیش تو کر سکتے ہیں بگر ظالم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے ہیں تاکہ اس پہ وہ مہر نہ لگ جائے کہ اسلام آتنگوات کا مذہب ہے حسین نے اپنے قربانی پیش کر کے دنیا کو ایک سندیش و میسج دے دیا کہ کبھی یہ مت گھبرانا کہ تم تھوڑے ہو تم کم ہو اگر تم ہنسہ کے مار کے اوپر ہو تو ہنسہ والے کبھی سر نہیں اٹھا سکتے آج نہیں کل ان کی پراجہ تیہے عزیزوں یہی وجہ ہے کہ راش پتہ مہتمہ گاندی نے اپنی بائیگرافی میں کربلا کے تاریخ اور شہادت کو پڑھ کر کے لکھ دیا کہ میں نے ہندوستان کو انگریزوں کے ظلم سے جو آزادی دلائی ہے یہ ہمیں پریرنا کربلا سے ملی ہے امام حسین سے ملی ہے جہاں لاکھوں کی فوش کے مقابلے میں حسین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ڈٹ گئے اور آخر کار ایک بڑی طاقت ہار گئی اور حسین جیت گئے اور حسین کا غم کسی ایک قبیلے میں نہیں ہر دل میں حسین کا غم ہے جو انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے یہی کربلا اور بزدوں یہ دو مہینے آٹھ دن ہم جو محرم مناتے ہیں جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہیں جلوس ہم اس راستے سے نہیں جانے دیں گے مت جانے دیجئے ہم نہیں جائیں گے لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہم انسانیت کی راہ میں اپنے گھر کی شریف گھرانے کی عورتوں اور بہنوں کو لے کے نکلتے ہیں کوئی شریف گھرانے کے لوگ اپنے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو لے کے نیچلا کرتے ہم اپنے جلوسوں میں لے کر کے چلتے ہیں ہم مظلومیت کا سندیش دنیا تک پہنچا رہے ہیں کہ حسین مظلوم ہے اور ہم اس کی مظلومیت کا نام اور پیغام دنیا قیامت تک جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم پہنچاتے رہیں گے میرے دوستوں چار کرون کی تعداد میں لوگ آج کی ڈیٹ میں عراق اور کربلا پہنچ گئے جہاں دائش جیسے آتنگواد اسیس جیسے آتنگواد نے یہ کہہ دیا تم جاتو رہے ہو اپنے پیروں پہ چل کر کے نہیں آوگے جب سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ازادار کی تعداد بڑھ گئی ہے تم ہماری جان تو لے سکتے ہو مگر ہمارے آقا کی مظلومی کا جو غم ہمارے دلوں میں ہے وہ تم ہم سے چھین نہیں سکتے ہو تم درا تو سکتے ہو مگر ہماری جان تم لے ہی نہیں سکتے اس لیے کہ تم ہمیشہ سے ہمیں مارتے آئے ہو اور ہم سر اٹھا کر کے زمانے میں یہ پیغام دے رہے ہیں حسین مظلوم تھا حسین مظلوم ہے اور حسین مظلوم رہے گا اور مظلوم کا پیغام دنیا کی ہر قوم تک ہم پہنچاتے رہے ہیں پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے بحمدللہ گزشتہ سال بھی چار کروں لوگ جا کے زیارت کر کے چلے آئے یہ ناپید ہو گئے ان کا پتہ نہیں چلا یاد رکھیے گا مسلمان بھائیوں ہندو بھائیوں ایک دوسروں کو اپنے میسیج کو دھرم کو سمجھ کر کے میسیج پہنچا دیجئے ہماری نفرتیں ختم ہو جائیں گے ہم ایک دوسرے کو گلے لگا کر کے ہم اپنی آستھا کو پرموٹ بھی کر سکیں گے اور لوگوں تک انسانیت کا سندیج بھی پہنچا سکیں گے ماتمہ حسین